یہ جو ساحل عدیم صاحب ہیں ہمارا جو میڈیا ہے نا اس کو دو قسم کے لوگ چاہئے پہلے قسم کے لوگ وہ کہ جو بڑے پٹ کنجر ہوں یعنی وہ ایسی بغیرتی پورے کہ جو کوئی خاندانی یا کوئی بندے نہ پتر ہو چبل نہ مار سکتا ہو یعنی اس طرح کے بندے چاہئے ان کو ٹھمکے مارنے والے گولنے والے اور اس طرح کے لوگ پھر ہمارے میڈی کو لوگ چاہئے کہ جو بغض رکھتے ہیں علماء سے ہم آلوی کی ہوئے ہم آلوی کو ٹھیکے دار ہیں یار ساحل عدیم ان کو ابھی اسلام پڑھنے کی ضرورت ہے وہ اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے مزید جہالت کا اظہار مو سے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے تاغود تغا تغا جو ہے قرآن مزید کیا اِذْحَبِ الٰہ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا تغا یا تغا کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا سرکشی کرنے والا تاغود کا معنی سرکش اور اسطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کی بندگی کی جائے اس کو رب معنی جائے اور وہ اپنے رب ہونے پر خوش ہو اس کو تاغود کہتے ہیں اچھا یہ تاغود کے لفظ کا اطلاق پاکستانی حکومت پر نہیں ہوتا نہ اسمبلی پر ہوتا ہے نہ عدالتوں پر ہوتا ہے کہ یہ تاغودی نظام ہے اور یہ چیزیں اہمی بندہ عام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یا بڑے گناہوں کو تاغود کیسے کہہ سکتا ہے موسیقی چھوٹے کیسے موسیقی موسیقی موسیقی